اچھا جی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سیونتھ ہاؤس ہے ساتھوہ گھر زائچے کا وہ آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے کر لیا ایریز تارس جیمینائی کینسل لیو ورگو ورگو تک آگیا چھٹا گھر ٹھیک ہے اب ہم کرنے لگے ہیں ساتھوہ گھر ساتھوہ گھر جو ہے وہ ہے اگر ہم زوڈیک سائن کو دیکھتے ہیں تو لبرا بنتا ہے یعنی جب ہم چارٹ بنا رہے ہوں گے جس کا ہم نے مثال دی سی شروع میں کہ جی ایریز کا ہم بنا رہے ہیں تو پھر ہم ساتھوہ گھر جب آئیں گے تو وہ ہوگا لبرا کا گھر اچھا لبرا جو ہے اس کا لارڈ جو ہے وہ وینس ہے اس کو لکچری کے ساتھ پولٹکس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو جب ہم ساتھوہ گھر پڑھیں گے عام زبان میں اس کو کہیں گے بیتو زوج لائف پارٹنر کا جو گھر ہے ہم اس کو کہیں گے بیسکلی جب ہم لائف پارٹنرز کو پڑھتے ہیں کسی کے سائچے میں تو ساتھوہ گھر سے بھی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ سیونتھ ہاؤس سے کیا پڑھا جاتا ہے سیونتھ ہاؤس سے آپ کی بزنس پارٹنرشپس جو ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں آپ جو ہیں جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے آپ مدب ہم ساتھوہ گھر سے اس کو بھی پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ شادی جو ہے اس کو بھی ساتھوہ گھر سے نوملی پڑھا جاتا ہے اس کے بعد پھر جو مثال کے طور پر کوئی انویسٹیکیشن کسی پر قانونی لحاظ سے جو چل رہی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے جی وہ پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے صحیح رہے گی ہمارے حق میں آئے گی نہیں آئے گی اس کو بھی ہم ساتھوہ گھر سے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم بناتے ہیں گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ذائچہ تو پھر ہم گورنمنٹ کا تعلق گورنمنٹ آ جاتی ہے پہلے گھر میں اس کے بالکل آپسٹ جو ہے وہ ساتھوہ گھر آتا ہے تو ہم گورنمنٹ کے جو ریلیشنز ہیں عوام کے ساتھ ہم ساتھوہ گھر سے اس کو بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم کسی انسان کا ذائچہ بنائیں گے تو پھر ہم اس کے ریلیشنز جو ہیں اس کے جو ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ پڑھیں گے بزنس والے ہیں یا گھر والے ہیں یا جو قریبی لوگ ہیں ان کو آہ ان کو ہم دیکھیں گے خاص طور پر جو پارٹنرشپس ہیں ان کو اچھا اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ چھٹا آٹھوہ اور باروہ گھر جو ہے وہ کسی بھی اچھا تصور نہیں کیا جاتا اس کو جب ہم کسی کا ذائچہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ آہ کوئی حادثہ کوئی بڑا واقعہ نیگٹیو وے میں آہ مطلب اگر خدا نہ خواستہ کسی کی آرہا تو ہم نے وہ زیادہ تر آٹھوہ گھر سے پڑھنا ہوتا ہے ہم جو بریڈنگ دیتے ہیں تو آٹھوہ گھر جو ہے اس کو ان کانسیڈریشن رکھ کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب خدا نہ خواستہ یہ ہو چکا ہے یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے اور ہوگا میں فرق ہے ہوگا جو ہے وہ اللہ کو بتا ہے ہم نے ہمیشہ جب بھی ریڈنگ دینی ہے وہ یہ دینی ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ریلیٹر جو روپیہ پیسہ ہے یا جو آپ کی زمین جہدہ جو بڑوں نے چھوڑی ہے ترکہ جس کو کہتے ہیں میراس کہتے ہیں وراست کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ چھپا چھپا زمین میں کئی دفعہ ہوتاں نہ ٹھوک ہوئی آپ نے ڈگ آؤٹ کی چیز کو خزانہ نکل آیا یا کوئی قیمتی چیز نکل آئی یا اس کو دھبانا اس کو چھپانا یہ ہم آٹھے گھر سے جو ہے یہ پڑھتے ہیں اس کو ہاؤس ڈیتھ پہ کئی دفعہ اس میں جو لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ریبل کے اوپر چلے آتے ہیں کاؤس آف ڈیتھ بھی جو ہے وہ آٹھ میں گھر سے اٹھ ٹائمز آہ مریڈ ہو سکتا ہے جاننے والا اللہ تعالیٰ اچھا پھر اس کے علاوہ ہم نے آہ جب آہ نومے گھر پہ آنا ہے تو اچھا نائن تھا اس جو ہے نا اس کے بارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ہی بات کرتے ہیں کہ یہ نومہ گھر جو ہم نے پڑھا اپنے سادہ سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نومہ گھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا گھر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا گھر ہوتا ہے آپ کی ریلیجس پیکٹسز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے بڑے سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور پوز کریں گے دیکھیں میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے آپ میرے جو پروفیشن کے لوگ یہ دیکھیں تو پلیز آپ اپنے علم تک محدود رہیں آپ بہت صحیح کمال لوگ ہیں تو مگر یہ ایک 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 کرٹسزم جو ہے وہ جائز کریں اپنے آپ کو بڑھا آپ چڑھا کے بتانے کے لیے دوسرے کے اوپر جو ہے ڈیروگیٹری ڈیمارکس دینا کہ جی آپ اپنے نام کے آگے یہ لگا لیں گے سالجر لگا لیں گے تو آپ سالجر تو نہیں بن جاتے یا پھر آپ فلانے مطلب آپ اکل اکل بن رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ میں نے یہ بات کی تھی تو دوسرے بھی میری نقل میں یہ بات کریں کہ جو پریکٹس کر رہے ہیں دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ علمی نہیں ہے مگر میری ان کے ساتھ کوئی بات نہیں میں اپنی سمپل وے میں اپنی چیز جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نہ کیا کریں صاحب اکمال لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہوتے ہیں اچھا آہ نائیت ہاؤس ہم پڑھ رہے ہیں نا آہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت کا گھر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہاؤس او بلیسنگز بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو سفر سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے اچھا سفر سے ریلیٹ کرتے ہیں بیتو سفر بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سے ہم جو پڑھتے ہیں خاص طور پر آپ کی جو لانگ ڈسٹنس جرنیز ہیں نا وہ پڑھی جاتے ہیں اور آپ کا جو آہ تعلق جن لوگوں کا نشرو اشاعت کے ساتھ ہے پریس کے ساتھ ہے پبلیکیشن کے ساتھ ہے آہ پرنٹنگ کے ساتھ ہے ہم نومے گھر سے یہ چیز بھی پڑھتے ہیں پھر ہم انشورنس سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ بھی نومے گھر میں سے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں جو لوگ جائیں گے یا جو جاتے ہیں ہیں یا جو جا سکتے ہیں یونیورسٹیز ہائر ایڈیوکیشن کو بھی ہم کئی بار نومے گھر سے پڑھتے ہیں تیسرے گھر سے بھی پڑھا جاتا ہے اس کو اور نومے گھر سے بھی پڑھا جاتا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ آہ جو ایوی ایٹرز ہیں جو فن ہوا بازی کے ساتھ جن کا آہ تعلق ہے پیرا گلائیڈرز ہیں ان کو بھی ہم نائند ہاؤں سے پڑھتے ہیں کسی حد تک کانون کو بھی ہم جو ہے ان نومے گھر سے پڑھتے ہیں حج زیارات یا جو مقدس مقامات ہیں آہ ان کو بھی ہم آپ کا جو سفر ہوتا ہے یا جو آپ کی تنڈینسیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم نائند ہاؤں سے ہی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جو سائنس سے ریلیٹیف میٹرز ہیں یا جو پھر آپ کہہ لیں آئی آر ہے انٹرنیشنل ریلیشننگ وہ بھی ہم نائند ہاؤں سے آہ مطلب خارجی یا داخلی تعلقات کو ہم نے پڑھنا تو خارجی تعلقات جو ہیں وزارت خارجہ جب پڑھی جائے گی کسی بھی ملک کی وہ ہم نومے گھر سے پڑھیں گے بین الاقوامی ریلیشنز ان کے جو ہیں ٹریڈ ریلیشنز ہیں جو بھی ہیں مگر خاص طور پر جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ ہم پڑھیں گے نومے گھر سے اس کے علاوہ ہم مطلب یہ ہے کہ نائند ہاؤس کو اوور آل گیا ہے ایک اچھا گھر تصور کیا جاتا ہے